ویلکم دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں گائز آج ہم بات کریں گے کولیجن کے بارے میں اب کولیجن کیا چیز ہے؟ دیکھیں کولیجن کیا ہے؟ کولیجن ایک مہتپون کڑی ہے آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اگر آپ جوڑوں کے درد کے شکار ہیں آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے آپ کے ہڈیوں میں درد رہتا ہے اور آپ کو جب اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا آپ کے ہڈیوں میں سے کٹک کٹک کی آواز آتی ہے تو یہاں کیا پرابلم ہے؟ یہاں پرابلم ہے آپ کے ہڈیوں میں اور اس کو کون دور کرے گا؟ اس کو دور کرے گا کولیجن اگر آپ شاکہ ہاری ہیں آپ ماس نہیں کھاتے ہیں تو آپ کو کولیجن سپلیمنٹ لینا ہوگا ریزن یہ ہے کہ کولیجن اینیمل سے ہی اپٹین کیا جاتا ہے اگر آپ ماسہ ہاری ہیں تو پھر تو آپ کولیجن لے رہے ہیں جنکہ فش میں بھی ہوتا ہے چکن میں بھی ہوتا ہے تو یہ کولیجن ملتا ہے عام بھاشا میں اگر ہم کہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہیں تو آپ مٹن کا استعمال کریں تو آپ کے کیا کہ کولیجن کی ماطلہ بڑھیں گے جو آپ کے جو گھٹنوں میں بیچ میں ایک چکنہات کا کام کرتی ہے اس سے آپ کا گھٹنہ موو کرتا ہے آگے پیچھے کی اور وہ پھر پروپر طریقے سے بنے گا یہ فائدہ ہوتا ہے دیکھیں پلانٹ بیس جو کولیجن ہے وہ بھی آتے ہیں مارکٹ میں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے کولیجن بنایا جاتا ہے نہیں نہیں اس میں ایسے فائٹو مولیکلز موجود ہیں جو باڈی کے اندر کولیجن بنانے میں مدد کرتے ہیں تو جو کولیجن کی کمی ہوتی ہے وہ آپ کو باڈی کے ساہتہ سے پراپت ہوتی ہے اور اگر آپ ماہ ساتھ بتائی چکا ہوں کہ کیسے آپ کو پھر یہ کولیجن کی کمی ہے وہ دور ہوتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیلشم کی کمی ہوگی ہے کیلشم کی کمی ہونے سے ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں دوستو کیلشم کا بھی ایک اپنا الگ رول ہے اور کولیجن کا بھی اپنا ایک الگ رول ہے کولیجن جو ہیں بسیکلی باڈی کے اندر فلیکسبلیٹی بڑھاتا ہے اور خاص طور سے جو آپ کے جوائنٹس ہوتے ہیں اب اگر سیدھے لفظم اگر آپ سے میں کہوں تو آپ ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ جو ایک لباب ہے گھٹنوں کے اندر جوڑوں کے اندر نی کے اندر تو یہ کیا ہے ایک چکنا پردھارت ہوتا ہے جس کی مدد سے جو آپ کی ہڈی ہے وہ موو کرتی ہے آگے پیچھے اوپا نیچے آپ دیکھیں کندے کو اگر آپ پورا روٹیٹ کرتے ہیں ہاتھ کو تو وہ کس بیس پہ گھوم رہا ہے وہ کولیجن کے بیس پہ گھوم رہا ہے گھٹنوں کی بات کریں تو گھٹنا آپ آگے پیچھے کرتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار میں تو بالکل گھٹنا سوک گیا ہے ہڈیاں چرچر کورتے ہیں ہڈیاں آپس میں لڑکھڑا رہی ہیں گھس رہی ہیں جس کے لئے میں بہت درد ہوتا ہے اور حقیقت میں ایسا ہوتا ہے جن کے اندر کولیجن کی ماترہ بہت کم ہو جاتی ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ ہڈیاں آپس میں ٹکراتی ہیں اور بہت بھیانک پین ہوتا ہے دیکھیں بیسیکلی جو کولیجن کیپسول آتے ہیں جیسے کہ یہ ہے کولیجن کیپسول ہے دیکھیں جو فش کولیجن ہے وہ سب سے اچھی کولیٹی کا ہوتا ہے اس میں ٹائپ ٹو کولیجن ہوتا ہے ٹائپ ٹو کولیجن کا جو ایبزوربریشن ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے دیکھیں کیا ہے کہ جلدی باڈی میں ایبزورب ہوتا ہے ناخون میں چمک آتی ہے سکن کے اندر بھی چمک آتی ہے جو رنکلز ہیں جو جھوریاں ان کو دور کرتا ہے اور اور آر آل باڈی کے اندر سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ ملن کی کیلیاں کرتے ہیں تو آپ کی ایکٹیوٹی مین ہوتی ہے اب جب آپ ایکٹیوٹی میں ہی کمفرٹ نہیں ہے تو کیسے پھر آپ پرفارم کر پائیں گے تو جب آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی آپ کی ایکٹیوٹی اچھی ہوگی تو آپ کی جو ملن کی کیلیاں ہے وہ بھی اچھی ہوگی اب ایک سوال اور آتا ہے لاس میں وہ یہ ہے کہ کیا کوئی سیڈ ایفیکٹ بھی ہے دیکھیں کیا اگر آپ ایک ہیلتی ایڈلٹ ہیں اور اس کی پروپر ڈائیٹ لے رہے ہیں تو کوئی سو نہیں ہے لیکن اگر آپ اوور ڈوز لیتے ہیں سوچ رہے ہیں کہ جلدی سے سارا میں اس کو کھا کر کے کیپسول کو ایک دم سے فٹ ہو جاؤں تو یہ کیا ہوگا یہ اوور ڈوز ہوگی اور اوور ڈوز ہونے سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی میں پروٹین کی مہترہ بڑھے گی تو اگر پروٹین کی مہتر ادھیک ہوگی تو یہ آپ کی لیور کو آپ کی کیڈنی کو ایفیکٹ کرتی ہے دیکھیں کولیجن کیپسول کی فارم میں بھی آتا ہے اور سیشے کی فارم میں بھی آتا ہے یعنی کی پورڈر کی روپ میں بھی آتا ہے لیکن لاس میں میں ایک سلا دوں گا آپ کو کہ کولیجن کا استعمال کرنے سے پہلے آپ ڈاکٹر کی سلا ضرور لیں تو گائز کولیجن پیپٹائٹ سے لیٹے اگر کوئی جانکاری آپ کو چاہیے تو آپ دیئے کے نمبر پر کال کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے جب تک کلیجن کل بھائیں